اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام مفتی تاریخ مسعود صاحب پر گستاخی رسول کا الزام لگا ہے گستاخی کیا ہے وہ ہم آپ کو آگے بتلاتے ہیں لیکن مفتی تاریخ مسعود صاحب نے اسے معافی مانگ لی ہے معافی کیا مانگی ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے عزت کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر میری موت آ جائے اس کو میں اپنے لئے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں جو گستاخی کا الزام مجھ پر لگایا گیا ہے اس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا اور قرآن کا ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے ہے یہ میرا عقیدہ ہے قرآن کا کوئی حرف بھی تحریف شدہ نہیں لوہ محفوظ میں جیسا تھا اسی طرح ہی لکھا اور پڑھا گیا ہے اور ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہے یہ ہے مفتی تاریخ مسعود صاحب کا مافی نامہ باقی اب انہوں نے کیا بات کہی تھی وہ ہم آپ کو مفتی فہیم الدین بجنوری سابق استاد دار علم دیوبن ان کے مضمون سے ہم آپ کو سناتے ہیں مفتی فہیم الدین صاحب بجنوری کا مضمون کیا ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں وائرل ویڈیو میں حضرت مفتی تاریخ مسعود صاحب دحمت برکاتہ ہوں زور خطابت میں زبان سے اولاً ایک سنگین جملہ دھورا رہے ہیں پھر ان کی نیت میں ایک دوسری بہت ہے تیسرے ان کا ایک ذیلی مدعا ہے جو پہلی دونوں باتوں سے زیادہ پرخطر ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ خطابت کا مرکزی موضوع بداتے خود غلط ہے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں گرامر کی غلطیاں ہیں اس کے ظاہری معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کی نصوص میں ایسی مثالیں ہیں جو عربی زبان کے اصول یعنی نہو صرف اور دیگر علوم عربیت کے میعار کو پورا نہیں کرتی ظاہر ہے کہ یہ ناقابل تعویل جسارت ہے مگر مفتی صاحب کی گفتگو کے سیاق اور سباق میں اس مفہوم کی گنجائش نہیں ہے اس لئے یہ مجرد تعبیر کی غلطی ہے اور غلبہ حال میں مقررین سے ایسا ہو جاتا ہے موضوع تعبیر دھوکہ دے جاتی ہے باقی بیان سے واضح ہے کہ ان کی مراد رسم الخط ہے خطابت کی رو میں وہ اسے قوائد کی اغلاد سے تعبیر کر گئے ہیں مگر یہ بھی فرق کا مسئلہ ہے نہ کہ اغلاد کا قدیم دور میں کتابت منقح نہیں تھی حتیٰ کہ نکتوں کا بھی رواج نہیں تھا کتابت میں توسو تھی ایسی صورت میں قاتب وحی نے دو رائز طریقوں میں سے ایک کو اختیار کیا کہیں منقح اور کہیں توسو اور گنجائش والا پھر کتابت میں بھی یکسانیت رہے اس کے لئے اولین رسم الخط کے التزام پر اجماع ہو گیا اس منطوق اور مراد کے درمیان تیسری چیز ان کا ذیلی مدعا ہے جو حد درجہ خوفناک ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے لکھنا اور پڑھنا دوسروں کو تفویز تھا آپ فقط عملہ کراتے تھے کاتبین کے لکھنے میں فرق ہو جاتا تھا اور بقول ان کے گرامر کی غلطیاں اسی پہلو کی دین ہیں حضرت کا یہ نکتہ بہت غلط ہے رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت وحی کا تعب اٹھانے سے یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ یہ دہرانے کی قوائد زائد از ضرورت ہے نظور وحی کا پروسیسر انتہائی محفوظ ہے آپ کو از خود یاد رہ جائے گا مشقت نہ اٹھائیں پھر اگر عملہ کراتے ہوئے کاتب کی کوتاہی در آئے تو حفاظت کے غیبی نظام سے کیا حاصل ہوا رسم الخط کا فرق ایک رائز توسو تھا اس سے نتخ اور معنی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا تھا پھر وہی نقش باقی رکھا گیا چوتھی اور آخری بات خطاب کے موضوع سے متعلق ہے بیان میں ان کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بظاہر ایسے گوشے نہیں ہیں کہ ان کی اتباع محور قرار پائے مثال کے طور پر وہ امی ہیں جو رائز ماحول میں فین فالوئنگ کے لیے منفی پہلو ہے ہم ان کی اتباع صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور غیب کے نمائندے ہیں یہ آخری بات جو کہ ان کا اصل مضمون ہے مجسم منکر ہے اس کی بنسبت اول ذکر تینوں باتیں ہلکی ہیں یہ دعویٰ شریعت کی سب سے بڑی دفعہ کو متحد کرتا ہے خدا کرے ان کے ملکی ادارے نوٹیس سے چوک جائیں ان کے مضمون کی اٹھان بے بنیاد ہے امی ہونا تو ماہ عرب کے حق میں کمال ہے ان کے موجزے کا جزو ہے امی بمانا جاہل بے شک عیب ہے وہ تو امی بمانا معلم کائنات ہیں انہوں نے علوم براہ راست مبدع فیاض سے لیے ہیں یہ صفت تو شخصیت کی مقناتیس ہے امی ہونے کے علاوہ انہوں نے لباس اور کھانے وغیرہ کے جو حوالے دیئے ہیں وہ بھی عبت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اور باطن دونوں لحاظ سے شما ہیں ہم اس لئے بھی ان کو فالو کرتے ہیں کہ وہ خدا کے رسول ہیں اور اس لئے بھی ان پر مرتے ہیں کہ وہ ظاہر میں بھی ہوش ربا دلکش ہیں وہ اپنی پوشاک وزا اور بودھ و باش میں بھی رانائی کا استیارہ ہیں ہم سننے ہدا میں بھی ان کے پروانے ہیں اور سننے آدیہ میں بھی وہی مثال آرڈیل ہیں دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ محمد بن عبداللہ کو اس لئے بھی تسلیم کرے کہ وہ نبی ہیں اور اس لئے بھی کہ ان کا رول مادل تصور انسانی کی سب سے بلند پرواز اور سب سے پرکشش میراج ہے آج حضرت مفتی صاحب کے تسامو کا دن تھا بس پوری کلیپ تسامو ہی تسامو ہے عربیت کے قواعد کی نشاندہی بھی فنی مہارت اور کمال سے آری ہے اس جامعے چوک کی برابری رجوع ہی رجوع ہے تاہم یہاں بریلویوں کے زنانہ اخلاق بھی قابل انتباہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بے مروتی بدلحازی کے تناظر میں فرمایا کہ وہ ایک غلطی کو بھی جانے نہیں دیتی اور عمر بھر کی خدمات کو ایک کوتاہی میں تول دیتی ہے ان لوگوں کی عنادی تاریخ اسی زنانہ ذہن کا ثبوت ہے اہل حق چوکننا رہیں اور اس لہر کا حصہ نہ بنیں یہ مفتی فحمد دین صاحب بزنوری صاحبی غستاد دار علم دیوبند کا مضمون ہے جو ہم نے آپ کو سنایا ہے اور شروع میں ہم نے آپ کو مفتی تاریخ محسوس صاحب کا جو رجوع نامہ ہے اور معافی نامہ ہے وہ بھی ہم نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا ہے جو رجوع نامہ ہے